ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکار میں شیشر کرشن شرما سویڈزر لینڈ میں جینیوہ لیک کے کنارے شنوک کیسل سے بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات مبارک بیگم کی بیتے دور کی وہ چانی مانی پارشگائی کا جنہوں نے نام تو خوب کمایا لیکن جن کی تمام زندگی اپنے اور اپنے پریوار کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جدو زہد اور بدحالی میں ہی گزر گئی تھی مبارک بیگم کا آخری گانہ سال انیس سو اسی میں ریلیز ہوا تھا اور اب وہ پچھلے قریب دھائی دشکوں سے دکشن ممبئی کے اپنے گھر میں گمنامی کی زندگی جی رہی تھی ان تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت جدو زہد کرنی پڑی نہ تو کسی کے پاس ان کا فون نمبر تھا اور نہ ہی پتا ٹھکانا ہندی سینیما سے جڑی ایسوسییشنوں سے جانکاری حاصل کرنے کی میری تمام کوششیں بھی ناغام ہو گئی تھی اچانک ہی ایک روز پتا چلا کہ وہ لیمنگٹن روڈ پر کانگریس ہاؤس کے پاس کہیں رہتی ہیں اکٹوبر دوہزار تین کے آخری ہفتے میں میں آدھا ادھورا سا پتا لے کر مبارک بیگم کو ڈھونڈنے نکلا لیمنگٹن روڈ پر کانگریس ہاؤس والی گلی میں ایک پانوالے سے پوچھا تو اس نے اپنے پیچھے کھڑی کھندھر نمہ عمارت کی طرف اشارت کر دیا مبارک بیگم نور محمد بیگ محمد بلڈنگ نام کی سو 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 سال پرانی اس عمارت کی دوسری منزل پر رہتی تھی لیمنگٹن روڈ سے محض سوگج کے اس فاصلے کو تیہ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا اس گلی کے دونوں طرف کی عمارتوں کی کھڑکی دروازوں سے جھانکتے لپے پتے چہروں اور ادھننگے جسموں کے بھدے اشاروں کو دیکھ دیکھ کر اور پولیس کی چھاپے ماری میں شریفزادوں کی دھر پکڑ کے پڑھے سنے خصوں کو یاد کر کر کے میرے من میں خوف پیدا ہو گیا تھا وہ ممبئی کا بدنام علاقہ تھا اس خوف کو من میں دوائے کسی طرح میں مبارک بیگم کے دروازے پر پہنچ ہی گیا محض دس بائی آٹھ فوٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مبارک بیگم مجھے مل ہی گئی میڈیا سے ان کا بھروسہ پوری طرح اٹھ چکا تھا ان کا کہنا تھا میرے حالات کو سمجھنے کی کوشش کبھی بھی کسی نے نہیں کی لیکن میں کیسی جگہ رہتی ہوں کس حال میں رہتی ہوں اس بات کو سب نے اچھالا اور جن کر میرا مزاک اڑھایا ان کا بھروسہ حاصل کرنے میں مجھے خاصی مشکت کرنی پڑی مبارک بیگم کے دادا پر دادا راجستان کے نوالگڑ کے رہنے والے تھے اور ماں جنجنوں کی تھی مبارک بیگم کا کہنا تھا میرا جن میری ننی حال میں ہوا کب ہوا کس روز ہوا یہ مجھے نہیں پتا میں پڑھ لے کہ اس لیے نہیں پائی کیونکہ ماں باپ سوچتے تھے کہ پڑھی لکھی لڑکی کئی خطوں کتابت کر کے گھر سے بھاگ جائے میرے دادا احمد آباد میں چائے کی دکان چلاتے تھے اس لیے میرے اببا بھی ہم سب کو ساتھ لے کر احمد آباد چلے آئے اور وہاں پھنوں کی ٹھیلی لگانے لگے مبارک بیگم کے اببا کو تبلہ بجانے کا بہت شوق تھا ان کے لگن دیکھ کر استاد دھرقوا خان صاحب نے انہیں اپنا شاگرد قبول کر لیا تھا 1940 کے دعشق کی شروعات میں وہ پریوار کو ساتھ لے کر ممبئی چلے آئے اببا کے سنگیت پریم کا اثر مبارک بیگم پر بھی دکھنے لگا تھا اور بیٹی کو سرو میں گاتا دیکھ اببا نے انہیں گائن کی تعلیم دلانی شروع کر دی تھی کچھ وقت بعد مبارک بیگم ریڈیو پر بھی گانے لگی تھی مبارک بیگم کو ریڈیو پر گاتا سن کر اس زمانے کے مشہور سنگیتکار رفیق غزنوی نے انہیں اپنے کسی فلم میں گانے کے لیے بلایا لیکن سٹوڈیو میں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر مبارک بیگم گھبرا گئی اور گاہی نہیں پائی ایسا ہے کچھ سال انیسو پچاس کے فلم بھائی بہن کے وقت بھی ہوا اس فلم کے سنگیتکار تھے شام سندر آخر مبارک بیگم کو اپنی گھبراہت پر اپنے ڈر پر خابو پانا ہی پڑا مبارک بیگم نے اپنا پہلا گیت فلم آئیے کے لیے ریکارڈ کر آیا تھا یہ فلم سال انیسو انچاس میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کے پروڈیوسر ڈیریکٹر تھے اس زمانے کے سٹار یاہو یہ ایک سولو گیت تھا جس کے بول تھے موہے آنے لگی انگڑائی گیتکار تھے نقشب اور اس فلم کے سنگیتکار تھے شوکت حیدری دہلوی جو آگے چل کر ناشاد کے نام سے مشہور ہوئے انیس سو پچاس کے دشت میں مبارک بیگم نے ہنس راج بیہل کے سنگیت میں فلم پھولوں کے ہار اور جمال سین کے سنگیت میں دائرہ کے قریب قریب سب ہی گیت گئے اس کے علاوہ اور بھی کئی فلموں میں انہوں نے سولو اور ڈوئٹس گائے جو اپنے دور میں کافی پسند کیے گئے مبارک بیگم کا کریئر انیس سو ساٹھ کے دشت میں بھی اپنی اونچائیوں پر رہا لیکن اچانک ہی ان کے کریئر کو بریک لگ گیا سال انیس سو اسٹھ کی کدار شرما کی فلم ہماری یاد آئے گی کا ٹائٹل سونگ کبھی تنہائیوں میں یوں ہماری یاد آئے گی مبارک بیگم کے کریئر میں میل کا پتھر ثابت ہوا پہلے اس گیت کو لطا منگیش کر گانے والی تھی لیکن اچانک ہی حالات کچھ ایسے بنے کہ یہ گیت مبارک بیگم کی چھولی میں آئی رہا اس بارے میں وستار سے جانکاری اس چینل کے اپیسوڈ نمبر چوبیس سے حاصل کی جا سکتی ہے اس اپیسوڈ کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے مبارک بیگم بتاتی تھی جیسے جیسے میرا نام ہوتا گیا میرے خلاف سازشیں رچی جانے لگی فلم جب جب پھول کھلے کا پردیسیوں سے نہ آنکھیاں ملانا اور کاجل کا اگر مجھے نہ ملے تم میری ہی آواز میں ریکارڈ کیے گئے تھے لیکن جب یہ گیت مارکٹ میں آئے تو میری آواز ان میں سے ندارت تھی ایک روز ریڈیو پر میرا انٹرویو آ رہا تھا اچانک فون کی گھنٹی بجیے دوسری طرف ایک مشہور پارشگائی کا تھی وہ بولی پہچانا ہمیں اگر ہمیں تم سے پیار نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کا انڈسٹری سے آؤٹ کروا دیتے شاید وہ بھی اس وقت میرا انٹرویو سن رہی ہوں گی پتہ نہیں ان کا یہ پیار تھا یہ دھنکی کہ واقعی انیس ستر کا دشک شروع ہوتے ہوتے مجھے انڈسٹری سے آؤٹ ہو جانا پڑا اور اگر اس کے بعد کبھی میرا ایک آدھ گیت ریکارڈ ہوا بھی تو وہ مارکٹ میں ہی نہیں آیا مبارک بیگم نے اپنے کریئر کے آخری دو گیت سال انیس سو اسی کی فلم رامو تو دیوانہ ہے کے لیے ریکارڈ کرائے تھے چندرو کے سنگیت میں گائے وہ دو گیت تھے آؤ تجھے میں پیار کروں اور ساموریا تیری یاد میں رو رو مریں گے ہم یہ دونوں سو لوگیت تھے مبارک بیگم کے گیتوں کی کلیکشن کا یوٹیوب لنک بھی آپ اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں سنیند صاحب کی کوششوں سے مبارک بیگم کو سرکاری کوٹے سے جو کہ شوری پشن کی سلطان آباد چراغ سوسائٹی میں ایک فلیٹ ایلوٹ کیا گیا تھا اور سال دوہزار پانچ دوہزار چھے کے آس پاس انہوں نے دکشن ممبئی کے اس مدنام علاقے کو چھوڑ کر اپنے اس نئے فلیٹ کو اپنا آشیانہ بنا لیا تھا مبارک جی کے پریوار میں ایک بیٹا پہو ایک بیٹی اور بیٹے کی چار بیٹیاں تھی بیٹا ٹیکسی چلاتا تھا ان کی چھیالیس سیدھالیس سال کی اویواہیتہ بیٹی شفاق بانو کو پارکنسن کی بیماری تھی جب میں نے مبارک جی سے ان کے پتی کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا پتہ نہیں کون تھے اب تو نام بھی یاد نہیں ہے اور ان کی یہ بات سن کر مجھے خاموش ہو جانا پڑا تھا مبارک جی سے میرا سمپرک لگاتار بنا ہوا تھا اور کبھی کبھار ان سے ملنے جوگیشوری کی ان کے فلیٹ پر بھی میرا جانا آنا ہوتا رہتا تھا ایک روز باتوں ہی باتوں میں ان کے پتی کا ذکر چھڑا تو انہوں نے کہا تھا تمہارے ہی بھائی تھے وہ اور مجھے اسمنجس میں پڑا دیکھ کر بھولی تھی شرما تھے وہ بھی جگنات شرما پروڈیوسر تھے سال انیس سو انچاس میں برہا کی رات بنائی تھی انہوں نے اور پھر وہ بولی میرا تو چھوڑو لیکن اپنے بچوں کی طرف بھی پلٹ کر رہی دیکھا انہوں نے اس روز مجھے ان کی آواز میں اتھاہ درد اور چہرے پر حکارت نظر آئی تھی حالکہ ان کے پتی کے بارے میں مجھے بہت پہلے ہی ان کے جاننے والوں سے پتا چل چکا تھا سندگی کے آخری سالوں میں مبارک جی بیمار رہنے لگی تھی آرثرائٹس کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا تھا آرثر پریشانیوں سے تو وہ زندگی بھر گھری ہی رہی اکٹوبر 2015 میں ان کی بیٹی شفاق بانو گزری تو یہ صدمہ مبارک جی برداشت نہیں کر پائی اور پھر اٹھارہ جولائی دو ہزار سولہ کو دیر شام وہ بھی اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی تو یہ تھی کہانی ہندی سینیما کے بیتے دور کی چانی معنی پارشگائی کا مبارک بیگم کی مبارک بیگم کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوک پیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولے بسری شخصیت کسی بھولے بسری داستان کو لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار بلوک بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں ڈیٹیلڈ اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیکھیں